گوڈ مارننگ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور خوب میند سے من لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے اس لیے کیونکہ اس سال ہمارا بورٹ کا اقزام ہے اور ہم میند کریں گے انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چھومے گی چلیے بچے ہم شروع کرتے ہیں شیخ محمد ابراہیم زوک کے بارے میں جنہوں نے ایک بہت ہی پیاری غزل لکھی ہے جان پہچان کی کتاب میں اسے شائع کیا گیا ہے لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے اینا اپنی خوشی چلے چلی اب ہم شروع کرتے ہیں لیکن یہ غزل سرو کا شروع کرنے کے پہلے ہمیں زوک کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہونی چاہیے ٹھیک ہے بچے چلیے شروع کرتے ہیں معلومات حاصل کرتے ہیں زوک کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا دہلی میں پیدا ہوئے تھے کہاں پیدا ہوئے تھے دہلی میں اور وہین کا انتقال ہوا وہ ایک سپاہی کے بیٹے تھے انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن اپنی ذہانت اور محنت سے علمی صلاحیت پیدا کی تھی وہ شاہ نظر کے شاگرد اور بہادر شاہ زفر کے استاد تھے کیا تھے وہ شاہ نصیر الدین شاگرد اور بہادر شاہ زفر کے استاد تھے بہادر شاہ زفر نے انہیں ملک شوارہ خاکانی ہند کے خطاب دیئے زوک نے کئی اصناف میں ظہر خیال کیا ہے ان کی اصل پہچان قصیدہ نگاری کی ہے بالخصوص بہادر شاہ زفر پر لکھے ہوئے ہیں قصائد کا مرتبہ بلند ہے لیکن وہ غزل کے بھی ایک قابل ذکر شاعر ہیں تو بچے زوک کوئی ایسے ویسے شاعر نہیں تھے زوک نے اپنے قلام میں نیاپن پیدا کرنے اور زبان وہ محاورے کی صفائی پر خاص توجہ دی تو چلی اب ہم ان کی غزل پڑھتے ہیں بہت پیاری غزل ہے ٹھیک ہے بچے چلی شروع کرتے ہیں لائی حیات آئی قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے تھوڑا سمیں یہاں پہ دھن میں پڑھنا چاہوں گی اگر آپ کو یہ غزل یاد کرنی ہو تو دھن میں آپ یاد کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے چلی شروع کرتے ہیں لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے تو بچوں یہاں پہ زوق یعنی شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہمیں اس دنیا میں لائی ہم آگئے اب موت ہمیں واپس لے جا رہی ہے اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں ہم نہ اپنی خوشی سے آئے تھے اور نہ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں مراد یہی ہے کہ انسان مجبور اور بے بس ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچے یعنی روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے لیکن جب وہ جاتا ہے اس دنیا سے تو سب روتے ہیں اس کے لیے یعنی کہنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اپنی خوشی سے نہ ہی ہم آئے تھے اور نہ ہی اپنی خوشی سے جا رہے ہیں دوسرا کیا ہے بیٹا بہت دھیان سے دیکھیں گے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے یہ با وقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے یہاں چلے ابھی چلے بہت اچھا شیر ہے یعنی ہر کوئی یہی سوچتا ہے ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے یہ با وقت مرگ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے تو بچے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اس شیر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ انسان کو جینے کی بڑی حوص ہوتی ہے بلکل بہت لالچ ہوتی ہے کہ کتنی زندگی حاصل کرلوں کتنی پالوں اگر اسے حضرت خضر جیسی تعویل عمر حضرت خضر کا کہ صاحب صاحب نے پڑا ہوگا اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت لمبی عمر عطا کری تھی کہ اگر ان کے جیسی بھی عمر مل جائے تو اس وقت بھی وہ مرتے وقت یہی کہے گا کہ ہم تو ابھی آئے تھے ابھی میں نے کتنی زندگی جی اور ابھی جا رہے ہیں حضرت خضر یہاں تلمی کی حیثیت سے لائے گئے ہیں بچے یہ اشار اگر اگر اقزام میں پوچھ لیا جائے کہ ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مر ہم کیا رہے ابھی یہاں آئے ابھی چلے تو بچے یہاں پہ حسن تلمی ہے تلمی کہاں پہ یوز ہوتا ہے سنت تلمی وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پر کسی اسلام کسی حدیث کسی قصہ کو بیان کیا جائے تو وہاں پہ حسن سنت تلمی ہوتا ہے یعنی ایک قصہ بیان ہو رہا ہے نا حدیث بیان ہو رہی ہے تو یہاں پہ کیا ہے تلمی ہے تو بچے چلیے ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا ہم دوسرا چلتے ہیں کونسا ہے نازان نہ ہو ہم سے بھی اس بسات پہ کم ہوں گے بد قیمار جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے یعنی شاعر کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ زوک صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسا آناڑی جواری اس دنیا میں کوئی نہیں ہے دنیا کی بسات ہم پر ہم نے سے بھی چال چلی یعنی دنیا کی جو بسات تھی اس پر ہم نے بہت سی چالیں چلی اور سب غلط چلی غلط چلی مراد یہی ہے کہ ہم بہت بد قسمت ہیں جو بھی کام کیا وہ الٹا ہی پڑا یعنی زوک کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سی بہت سی غلط کام بھی کیا اپنے کام کو اچھا کرنے کے لیے لیکن میری قسمت ایسی تھی کہ وہ کام اور نہایت غلط ہو گیا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام میں نے کیا وہ سب الٹا ہو گیا اب کیا ہے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کرے جو کام نہ بے دل لگی چلے لیکن کیا کرے یہاں پہ بہت اچھا یہ شعر ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ دنیا سے دل نہ لگا یعنی ہم سب کے لیے یہی بہتر ہے سب کو ایک دل میں یہ بات بٹھا لینا چاہیے کہ ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے کوچھ ہونا ہے یعنی مرنا ہے اگر یہ بات بٹھا لیں تو ہم کو دنیا سے دل ہی نہ لگائیں تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سب کو اپنے دل میں یہی ٹھان لینا چاہیے کہ اس دنیا سے کوئی دل نہ لگائے لیکن دنیا کی رنگینی کی وجہ سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر دل لگا بیٹھتا ہے مجبور ہو جاتا ہے دل لگانے کے لیے تو یہاں پہ شاعر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا میں آئے ہو تو کوشش کرو کہ اس دنیا سے دل نہ لگاؤ کیونکہ لیکن آپ دنیا اتنی خوبصورت اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ دل لگائے بھی نہ نہیں رہا جا سکتا نازا لاسٹ شیئر کیا ہے بچے نازا نہ ہو خرد پہ جو نازا نہ ہو جو خرد پہ یہ نازا نہ ہو نازا نہ ہو خرد پہ جو ہو نہ ہے ہو وہی دانش تیری نہ کچھ میری دانشوری چلے شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ اے غافل انسان اپنی ہوشیاری اور عقل پر اتنا غرور نہ کر نازا نہ ہو خرد پہ کیا بولا نازا نہ ہو خرد مطلب خرد صوری خرد مطلب ہوتا ہے بچے عقل کیا ہوتا ہے عقل خرد مطلب کیا ہوتا ہے عقل اے انسان تو اپنے خرد یعنی عقل پر اتنا ناز اتنا گھمنٹ اتنا غرور مت کر مت کر کہ نہ تیری عقل ہی کام آئے گی اور نہ ہی میری عقل کام آئے گی بلکہ جو ہونا ہے وہی ہوگا یعنی تو لاکھ کوششیں کر لے کتنا بھی عقل ہے تو نے اپنی عقل لگا لی میں نے بھی عقل لگا لی لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی ہوگا وہی ٹھیک ہے بچے امید کرتی ہوں کہ یہ غزل آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آگئی ہو اور اپنی پیاری سی دھن میں سے ریکارڈ کر کے سننا بہت اچھا لگے گا تو بچے اب ہم کون سا کریں گے یہ دیکھئے یہاں پہ غور کرنے والی چیزیں ضرور پڑھا کریں بچے اس غزل کے ہر شیر کے آخر میں آخر میں لفظ چلے آیا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں ردیف کیا کہتے ہیں ردیف کہتے ہیں جیسے بچے یہاں پہ چلے چلے ہر جتنے بھی دیکھو سب ملاسٹ میں جو ہے ردیف ہے چلے ہیں تو یہ کیا ہے ردیف ہے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے بیٹا ردیف کسے کہتے ہیں تو آپ لکھیں گے اشار کے یا شیر کے آخر میں جو لفظہ ہے وہ ردیف ہوتا ہے چلے ردیف سے پہلے چلی خوشی ابھی بری اور دل لگی جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قافیہ کہتے ہیں چلیے بچے اب ہم کوششن آنسر کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں کوششن آنسر بہت ایزی ہے یعنی پہلے شیر میں شائر کونسی بات کہہ رہا ہے یعنی لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے اس میں شائر کیا کہنا چاہ رہا ہے تو شائر کہتا ہے کہ وہ نہ تو اس دنیا میں اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے بلکہ زندگی اسے یہاں لاتی ہے اور موت اسے یہاں لے کر جاتی ہے ہے نا بچے یعنی زندگی ہے تو موت ہے موت ہے تو زندگی ہے یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے سب رو کے اس کو رخصت کرتے ہیں دوسرا کوششن کیا ہے ابھی آئے ابھی چلے سے شائر کا کیا مراد ہے ابھی آئے ابھی چلے یعنی ابھی آئے ابھی چلے سے شائر کے مراد ہے کہ زندگی کا مختصر یعنی چار روزہ ہونا یعنی کہنے کا مطلب ابھی پیدا ہوئے تھے ابھی میں نے دنیا دیکھیں بھی نہیں صحیح سے اور موت آگئی کہنے کا مطلب یہی ہے دنیا سے دل لگانے سے کیا معنی ہے دنیا میں پوری طرح سے ڈوب جانا دنیا کی رائشوں اور مادیت پرستی اس قدر ڈوب جانا کی آخرت کا خیال ہی نہ رہے مناسب ہی نہ رہے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا اتنی خوبصورت اس کی خوبصورتی رنگینی میں ڈوب جاتے اور اپنی آخرت کے بلکل خیال نہیں کرتے تو یہ اس شیئر میں یہی کہا گیا ہے کہ دنیا سے دل لگانے کا کیا مطلب ہے مطلب آپ دنیا سے دل لگاؤ ایسی بات نہیں دل لگاؤ لیکن اپنے آخرت کا خیال کرئے کوئی ایسا غلط کام نہ کرے جسے کی آخرت آپ کی اقبت خراب ہو ٹھیک ہے بچے امید کرتی ہوں کہ یہ چپٹر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہو اور اپنے اگزام میں اسے بہت اچھے سے کریں گے اچھے مارکس حاصل کریں گے انشاءاللہ بچے چلتے چلتے یہ چینل لائک سسکرائب شیئر کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو جیسے بنا ہوں ایسے آپ تک پہنچ جائے لافیز